موسیقی اس کا عنوان یہ تھا کہ آج جو معاشرے میں جو خواتین طلاق جیسے لانت بھرے چیزوں میں روانہ ہو رہے ہیں اور جو کمسین بچیاں جو غلط رہا پہ جا رہے ہیں ان کے لیے کلاسے سٹن کیا گیا اور شادی کرنے کے بعد کس طریقے سے حسن سلوکت دینا ہے آئیے دیکھتے ہیں مولانا حمد محمد خان صاحب اور حافظ محمد رساد الدین صاحب کیا کہتے ہیں اس کیمپین کے ذریعے سے اصل جو ٹارگٹ ہے وہ یہ کہ فیملیز کو کرائیسس سے ہم کیسے بچائیں آئیڈیل فیملی کیسے بنائیں اس لقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ ویسٹن کلچر نے فیملیز کو تباہ کر دیا اور اس ویسٹ کے کلچر کے نتیجے میں بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو شادی سے پہلے ماں بن رہی ہیں بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جو طلاق کی وجہ سے پریشان ہیں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سن کنڈریز کی سچویشن یہ ہے کہ فورٹی پرسنٹ سے زاہد وہاں پر دائیورز کے کیسے ہو رہے ہیں اور کئی مخامات ایسے ہیں جہاں پر سین ایڈرز ماں بن جائے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میریز کرنا نہیں چاہتے کوہیبٹنگ ایک نئی ٹرمنالوجی ہے جو لیونگ ریلیشنشپ کے ہم مانے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شادی کیے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں گے جب تک محسوس کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہیں اس وقت تک اس ضرورت کو پورا کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہمارا مستقبل میں ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہو ایک سروے ریپورٹ یہ بتلا دی ہے کہ عام طور پر ایک فیمیل تھرٹی نائن منز تک ایک میل کے ساتھ زندگی گزار دی اور پھر اس کے بعد وہ اس سے الگ ہو جاتی ہے جیسے ہی کوئی خاتون مینٹیننس کا مطالبہ کرتی ہے اس وقت اس کا وہ ٹیمپراری جو پارٹنر ہوتا ہے وہ ڈیسپیر ہو جاتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ میں اس خاتون کی ذمہ داری کو سمار لوں یا اس سے ہونے والے بچوں کی ذمہ داری کو میں سمار لوں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ کا کلچر جب سے یہاں پر تیزی کے ساتھ آیا ہے اس کے نتیجے میں ہمارے پاس کی جو ویلیوز تھی وہ ویلیوز بہت تیزی کے ساتھ متاثر ہو رہی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فیملیز ایسے فیملیز رہیں جس کے اندر ویلیوز برخرار رہیں جہاں پر لوگ ایک دوسرے کا ریسپیکٹ کرنے مالے رہیں پیرنس کا ریسپیکٹ ہو پیرنس اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں پر ایک دوسرے کے ساتھ غلط تعلقات نہیں خائم کریں اپنے ٹائمیز کو ویسٹ نہیں کریں اپنے خیم کی اوقات کو ظاہر نہیں کریں اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ حضرین اور وائف کے درمیان میں جو ریلیشن ہیں وہ اعتماد کی بنیاد کے اوپر خائم رہے اور پھر ان کو جو اولاد و اس اولاد کی تربیت کی وہ ذمہ داری کو خبول کریں ان مخاصد کو سامنے رکھ کر خاص طور پر مسلم کمیونٹی کی اصلاح کے لیے ہم نے اس کیمپین کو لانچ کیا ہے اس کیمپین کا ایک اناغرل بڑا پوگرام سعید آباد میں بھی دو دن پہلے ہم نے کیا ہے جس میں پانچ ہزار سے زائد لوگ شریک تھے ایک بڑی تعداد فیمیلز کی اس کے اندر بھی موجود تھی اس کیمپین کا ایک دوسرا پروگرام نائنز کو ہوگا یہ لیڈیز کا پروگرام ہوگا خاص طور پر لپڑی کا پل پر پھر اس کے علاوہ اس کیمپین کے اندر ہم نے اس وقت کا فیصلہ کیا ہے کہ ایک بکلٹ ہم نے پبلش کی ہے اور یہ بکلٹ دور ٹوڈور کنٹائنٹس کے ذریعے سے دو میں بھی ہے اور انگلیش میں بھی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ایک آئیڈیل فیملی ایک اچھی فیملی تشکیل پا سکتی ہے اس میں کس کس کا کیا اسلامی ہند گریٹر حیدر آباد کی جانب سے مثالی خاندان آئیڈیل فیملی کے عنوان پر ایک اشرا فزد کیا ہے اس کی تفصیلات اور اس کے مقاسب آپ کے ذریعے سے عوام تک پہنچیں اسی لیے آپ کو آج زحمت دی گئی ہے ناظرین اور میڈیا کے دوستوں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو سکا تو وہ ہے فیملی سسٹم کا پھوٹ پھوٹ جانا پریک اپ ہو جانا فیملی سسٹم اس وقت یورپ کے اندر تقریباً ختم ہو چکا ہے ساٹھ فیصد سے زائد بچے وہ ناجائز بچے ہیں ایک بچوں کو لے کر دیتی ہے اور سنگل پیرنٹ سسٹم پائے جاتا ہے ماں کو بھی نہیں معلوم ہے کہ ان بچوں کا باپ کون ہے اس طرح ہیومینٹی کریسس کے اندر ہے اسی کے نتیجے میں فیملی فسٹ پارٹیز پولٹیکل پارٹیز یورپین کنٹریز کے اندر بن رہی ہیں اور کینیڈا کے جو وزیر آزم ہیں وہ جہاں کہیں جاتے ہیں اپنی پوری فیملی کو لے کر پروگراموں میں جاتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ساری فیملی کو کیوں اڑاتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو فیملی کی اہمیت معلوم ہوئے تو اس طرح ایک کریسس کے اندر پوری دنیا ہے اور اس کے اثرات سے ہم محفوظ نہیں ہیں اس کے اثرات ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہم پر بھی مرتب ہوئے ہیں یقیناً یہ بار ضرور ہے کہ اسلام اور اسلامی خاندان ہی اس وقت ایک مضبوط کھلا ہے انسانیت کے لیے انسانیت کی آبرو کے لیے اس کی حسمت کے لیے نطفے کی اور نسل کی حفاظت کے لیے آج ہی اس گئے گزرے زمانے میں بھی لیکن تعلیم کی کمی کی وجہ سے تینی تعلیم سے دوری کی وجہ سے غلط اور ناماقول رسم و رواجات کی وجہ سے اور اسلامی تعلیم اور مذہب کے غلط تعبیرات کی وجہ سے اس وقت ہمارا فیملی سسٹم بھی ڈسٹرڈ ہے خاص طور پر لڑکے لڑکیوں کو معلوم نہیں ہیں کہ وہ کیسے زندگی بسر کریں استواجی زندگی کے مسائل کیا ہیں ہمارے پاس افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ شادی کرنے کے لیے بڑی چتن بھی کرتے ہیں اور ایک ایک سال پہلے وہ فنکشن ہالز بھی بک کرتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو وہ تعلیم نہیں دیتے ان کی کانسٹنگ نہیں کرتے ان کو نہیں بتاتے کہ آدھاب ازدواج کیا ہیں اور شادی کے نتیجے میں ان پر کیا ذمہ داریاں آئید ہونے والی ہیں اور کس طرح ایک سمود لائف گزارنی چاہیے اور اس میں دین اسلام کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں اور نمونے کیا ہیں یہ کم از کم نہیں بتایا جاتے کہ انتہائی ضرورت ہے چنانچہ اس مہم کے ذریعے سے مثالی خاندان مہم کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر سلم یریاس میں بلکہ یہ بیماری سلم یریاس میں اور مفلس زدہ اور چہالت کے اندر جو لوگ ہیں ان کے اندر ہی نہیں بلکہ سو کار قسم کے عالی مسلم گھرانے جو تعلیم کی چمک ان کے پاس پائی جاتی ہے لیکن دین کے معلومات ان کے پاس نہیں پائی جاتے اور ان کی جو اسلامی زندگی گزر رہی ہو صرف چند روایات پر گزر رہی ہے تو اے ان تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے اس کے لئے ہم نے بہت ہی منذبیت قسم کے بکلیٹس بھی ہم نے تیار کیے ہیں میٹیریل بھی ہم نے تیار کیا ہے اور پھر ویڈیوز بھی ہم نے تیار کیے ہیں اس کے علاوہ اور دور ٹو دور اپروچ اور فیملی کانسٹنگ پروگرامز کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات کو کہ اسلام تمام امور کے اندر رہنمائی کرتا ہے اور اس نے بدرج اتم فیملی کے لئے خاندان کے لئے میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں شہر کی کیا ذمہ داریاں ہیں بیوی کی کیا ذمہ داریاں ہیں بیوی کے کیا حقوق ہیں والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں بچوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں ان کے کیا حقوق ہیں رشتہ داروں کی کیا ذمہ داریاں ہیں ان کے کیا حقوق ہیں اور صلاح رحمی کیسے کی جانی چاہیے بزرگوں کی کیسا احترام کرنا چاہیے انہیں گوڑھے ہونے کے بعد ضعیف ہونے کے بعد انہیں اولڈ ایس سنٹرز کے حوالے نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کی خدمت کرنی چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے بڑے لوگوں کو ان کے ساتھ پہ شفقت کا برتاو کرنا چاہیے اور اس طرح ایک سمود زندگی ان کو گزارنی چاہیے اور ایک اچھی بہو ایک اچھا داماد ایک اچھی بیٹی ایک اچھا باب ایک اچھا شہر کس طرح بن سکتا ہے یہ تعلیم دینے کے لیے اور اس کو عام کرنے کے لیے یہ مہم جماعت اسلامی ہند بنا رہی ہے